پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوا ہے کہ دنیا میں عبادتیں کرتا رہا نیکیاں کرتا رہا کر روز قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچا تو دھیروں کے دھیر نیکیوں کے اور عبادتوں کے وہ لے کے پہنچا ہے اب جب اللہ تمارک وطہ اس کو انیلائز کیا تذریعہ کیا اور دنیا کے جن جن کا جو حق مارا تھا اسے حقوق ادا نہیں کیے تھے دنیا کے اندر جب یہ حق تلفیاں کرتا رہا تو وہاں بس ہے بے حق کے جب اس کو حق دینے لگے اور حق دینے کے لئے ماں دیرم نہیں ہوں گے ماں دینار نہیں ہوں گے بندے کی نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے لے کے صاحب حق کو دینے لگیں گے یہاں تک کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے ختم ہو جائیں گی لیکن صاحب حق ابھی بھی موجود ہیں اسے میری غیبت کی تھی اسے مجھ پر تحمد بان دی تھی اسے میرا مال چھینہ تھا اسے میری بیزدہ کی سی اسے میری دلازاری کی تھی وہ سارے صاحب حق جب وہاں کھڑے ہوں گے وہ ساری نیکیاں بٹ گئیں ابھی بھی صاحب حق باقی ہیں اللہ تعالیٰ صاحب حقوق جتنے لوگوں گے ان کے گناہوں کو ابھی اس کے اوپر لادنا شروع کریں گے یہاں تک جس طرح ڈیروں کے ڈیرے نیکیاں لے کی آیا تھا ڈیروں کے ڈیرے گناہوں میں دب جائے گا اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کو جہنم کے اندر جوک دیں گے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اس کی مفلس جو اتنی نیکیاں لے کی آیا لیکن دنیا میں یہ حق مارتا رہا نماز تو اس نے اچھی پڑی لیکن کسی اچھی طریقے سے بات نہیں کی روزہ تھا بڑا عمضہ رکھا لیکن کسی سے عمضہ طریقے سے بات نہیں کی زکاة تو بڑی بانٹی اس نے لیکن کسی کا دل نہیں رکھا گویا کہ ہاں تو صبح شام اللہ علیہ وسلم کرتا رہا لیکن دنیا کے اندر کسی تکلیف پر تڑپا نہیں ہے دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارتا رہا وہ اپنی عبادتوں کے ناز میں رہا تو کل روز ایک قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کی ساری نیکوں کو صاحب حقوق میں باندے گے یہ سمجھتا رہا کہ نمازوں سے ہی بات میری بخشی ہو جائے گی زکاةوں سے بخشی ہو جائے گی ارے تو نے اس کا دل توڑ دیا تو نے اس سے بد اخلاقی کی تو نے اس کو حقیر سمجھا نتیہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ گناہوں کے دھیر میں اس کو گئے دبا کے اس کو جہنم کرنے دھونگ دیں گی اس لیے کمال تو یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کو محفوظ بھی رکھے اس سے وہ کہتے ہیں نیکی کر دریاں میں ڈال اس کا مطلب کیا ہے اس لیے کہ ایک چیز دریاں میں جب ڈل گئی اب وہ چوری نہیں ہو گئی اور سیف ہو گئی وہ سیف ہو گئی وہ سیف ہو گئی کیونکہ دریاں میں ڈال دی وہاں اسے کون اٹھائے گا اب وہاں پڑی ہے بلکل اس کی نیکی کر دریاں میں ڈال مطلعہ نیکی گھر کیا بھول جا کہ میں نے کوئی نیکی بھی کی تھی یہ نہیں کہا اگر یاد رہے کہ جیب میں رکھو گے دماغ میں اپنی نیکی رکھو گے تو جتاتے پھرو گے آج ہم ایسے نیک ہیں ہم نے یہ نیکی کی ہم نے وہ نیکی کی ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ارے تم تو مفلسے ہم نے تم یہ کیا ارے تم تو غریب تھے تمہارے گھر تو دو وقت کی روٹی نہیں تھی آج تم مکانوں کے مالک ہو گئے ہم نے یہ احسان جم جتائے نتیہ کیا ہو گیا وہ سارا اس کے موں پہ مار دیا اسے نیکی کر کے بھول جاؤ اب اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخر میں جب تمہیں دیں گے تمہیں حیران ہو جاؤ گے کہ ایسا بدلہ تو کبھی دیکھا نہیں اس لئے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بیکشور رکھو کسی کا دل تو نہیں دکھا کسی کو تکلیف تو نہیں ہے